موسیقی ہیلو فرنڈز ویلکم تو دیفیس مائٹ فریکس تو لے کر دو امپورٹنٹ نیوز نکل کر سامنے آئی ہیں پہلا جو ہے یہ لسی تیریس کے انجن کو لے کر اپ ڈیٹ ہے تو جس سے کہ ہم جانتے ہیں تیریس مارک وانی کے ڈیلیوریز کو لے کر ائر فورس ابھی بھی ویٹ کر رہی ہے اور یہاں پر جو ڈیلی ہو رہی ہے اس کے پیچھے بڑا کرن جرنرل الیکٹرک کے ایف 404 انجنز ہیں جو کی سپلائی چین ایشو کی ورے سے ڈیلی ہو گئے ہیں اورجنلی ان انجنز کو مارچ میں ہی ایرچیل کو ڈیلیور ہونا تھا پر بعد میں بتا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ انجنز سیپٹیمبر سے ہیں اور اب دہ پرنٹ کی ریپورٹ کے حساب سے یہ انجنز نومبر سے ہی ایرچیل کو مل پائیں گے یہاں پر ایک ماتر اچھی چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو انجن کی ڈیلیوریز ہیں اس کو تھوڑا سا فاسٹ کرنے کی کوشش کری جائے گی اور دو انجن پر منت کے حساب سے یہ انجنز ڈیلیور کیے جائیں گے یعنی کہ ایک سال میں 24 انجنز کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کری جائے گی جو کی میکسیموم پروڈکشن کپیسٹی ہوگی تیرس مارک ون اے کی تو یہاں پر جنرل الیکٹرک کی سائٹ سے کلیارٹی رکھی گئی تھی اور انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سپلائی چین ایشوز ایگزیسٹ کرتے ہیں جس کے ویرے سے نئے وینڈرس کو یہاں پر رکھا گیا ہے جن کو ری سرٹیفائی کرنا پڑا ہے جس نے سمیہ زیادہ لیا ہے یہاں تک کہ جس تیرس مارک ون اے نے فرسٹ رائٹ کری تھی مارچ میں اس میں بھی کیٹیگری بی کے انجن لگے ہوئے تھے یعنی پرانے انجن لگے ہوئے تھے جو کی ریزارو میں رکھے تھے اچیل نے پر یہ پہلا اے کرافٹ انڈین ایئر فورس کو سپٹیمبر کی شروعاتی ہفتوں میں ڈیلیور ہونا تھا جو کی ابھی تک نہیں ہوا ہے آگے دیکھنا ہوگا کہ یہ کب تک ڈیلیور ہوتے ہیں تو اچیل کا پلان تھا قریباً سکسٹین اے کرافٹ کو اس فانینشل ایئر میں ڈیلیور کرنے کا جو کی اب نہیں ہو پائے گا لیکن کیوں کی اچیل کی جو پروڈکشن کپیسٹی ہے یہ بڑھ چکی ہے ساتھی ساتھ جو انجنز ہیں اگر دو انجن پر مند کے حساب سے ملتے ہیں تو سفیشنٹ ہوں گے 24 اے کرافٹ کو پر ایئر پڈیوز کرنے کے لیے تو اوورال جو ڈیلیوری پیریڈ ہے وہ ابھی بھی کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے جس کے انترگت 83 اے کرافٹ ڈیلیور کرنے ہیں باقی 97 ایڈیشنل اے کرافٹ کے آرڈر آنے ہیں جس کے لیے ایڈیشنل F-404 کے آرڈرز دیے جائیں گے تو اگر یہ آرڈرز بھی سمیہ پر دے دیے جاتے ہیں تو جو ڈیلیوری شیڈیول جی ای دوارہ منٹین کیا جا رہا ہے وہ فیوچر میں بھی کیا جا سکتا ہے اور موسٹ لائکلی ہم یہ ایشو دوبارہ نہیں دیکھیں گے اس کے ساتھ ایک اور جو اچھی ریپورٹ آ رہی ہے وہ برزیل کی سائٹ سے آ رہی ہے تو برزیلین میڈیا میں برزیل ایئر فورس کے کمانڈر لیٹنان بریگیڈیر مارسیلو کانیٹس ڈیما سینسو دوبارہ کنفرم کیا گیا ہے کہ ایچیل نے تیجس کو آفر کیا ہے برزیلین ایئر فورس کو گریپن کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے تو جو گریپن ای برزیل دوبارہ استعمال کیے جاتے ہیں یہ ایکچلی میڈیم کیٹیگری کے ایئرکرافٹ ہے ایون انڈیا کے ایم ایر فی کمپوٹیشن میں بھی انڈیا کو آفر کیے گئے ہیں وہیں پر جو لسی تیجس ہے یہ لائٹ کیٹیگری کے فائٹر ہے اور یہ چیز برزیلین ایئر فورس دوبارہ کنفرم کری گئی ہے کہ ایڈیشنل فائٹر پلیٹفرم کے ریکوارمنٹ برزیلین ایئر فورس کو ہے تو یہ بات ہم آپ کو بتا دیں کہ انڈیا دوبارہ پہلے ہی جو ویپنز تیجس کے لئے بنایا جا رہے ہیں یہ برزیل کو آفر کیے گئے تھے ان کے گریپن کے لئے سپیشلی یہاں پر استر مسائل کو ان کے گریپن کے لئے آفر کیا گیا تھا اور برزیل نے یہاں پر کافی انٹرس بھی شوکیس کیا تھا کیونکہ یہ چیپر آلٹرنیٹیو ہے ویسٹن ویپنز کا جہاں پر پرائس ٹو پرفارمنس کمپیرٹیولی کافی زیادہ بہتر ہے تو یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ برزیل توارہ ہمارے ہیلکوپٹرز میں بھی انٹرسٹ شوکیس کیا گیا ہے پر LCA تیریس میں انٹرسٹ شوکیس کرنا یہ ایک کافی نئی نیوز ہے تو نومبر سے جب یہ جنرل الیکٹرک کے انجنز ایچیل کو ملنا چالو ہوں گے تو تیریس ماک وانے کا جو پروڈکشن ہے یہ فل سکیل میں پش کیا جا پائے گا جس کی وجہ سے ہم یہ چیز جمل سٹیٹ کرنے میں سکشم ہوگے کہ ہم ان فائٹر پلیٹ فارم کو بنا بھی سکتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو اگر 24 ایک راوٹ پر ایر کے حساب سے ہم ان پلیٹ فارمز کو بناتے ہیں تو انڈین ایر فورس کو ہم 16 ایک راوٹ پر ایر کے حساب سے دے سکتے ہیں باقی پلیٹ فارمز ہم ایکسپورٹ کے لئے پروڈیوز کر سکتے ہیں جس کو لے کر یہ جو ناسک بیسٹ فیسلٹی ہے اس کو سپیشلی بنایا گیا تھا تو برزیل ایر فورس قریبن 43 کے نمبر میں نورت روپ F5 فائٹرز کو آپریٹ کرتی ہیں یہ فائٹرز خود لائٹ کیاڈی گری کے فائٹرز ہیں اور پہلے یہ مان کر چلا جا رہا تھا کہ ان کو گریپن فائٹرز سے ریپلیس کیا جائے گا تو ٹوٹل جو گریپنی آرڈر کیے گا ہے یہ 40 کے نمبر میں کیے گا ہے چونکہ سفیشن نمبر لگتے ہیں 43 F5 کو ریپلیس کرنے کے لئے لیکن یہ چاہتے ہیں ہم آپ کو بتا دے کہ گریپنگ برزیل ایر فورس نے ریسیو گناہ سٹارٹ کر دیے ہیں پر یہ ایڈیشنل F5 کو اب بھی بھی آپریٹ کر رہے ہیں ان کو ریپلیس نہیں کیا گیا ہے آل دو شروعات میں جو F5 ہیں یہ 78 کے نمبر میں استعمال کیے جاتے تھے جو کیا اب گھٹ کر 43 ہو گئے ہیں تو LCA تیریس ان کی فلیٹ کو بڑھانے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے اور جو Mark 1A variant ہے یہ ان کے لئے cost effective modern solution ہو سکتا ہے باقی future میں چیزیں دیکھنے والی ہیں کیونکہ پہلے بھی تیریس کو کئی countries نے evaluate کیا ہے پر بعد میں وہ alternatives پر گئے ہیں I hope information یہاں پر clear رہی ہو اسی بات پر اس ویڈیو کو ہم ختم کریں گے like کریے subscribe کریے شہن